ایک ماہ سے پیجل سمسیہ سے جوج رہے نکپورہ واسیوں کی سمسیہ کی شکایت لے کر پہنچے نکپورہ سرپنچ نے کلیکٹر سے شکایت کی انہوں نے کہا بھی بھاگی ادھیکاری صرف کام کے نام پر ٹال مٹول کر رہے ہیں گرام نکپورہ میں ایک ماہ سے بھی ادھیک گنوں سے گرام واسی پیجل سمسیہ کو لے کر پریشان ہے کارن ہے نکپورہ سے چکلی روڈ ایوم نالی نرمان کے چلتے پائپ لائن فوڈ جانا پیجل سپلائی پیوطرہ سے پرہاویت ہوئی ہے جس کی شکایت بھی بھاگی ادھیکاریوں کو ہونے کے بعد ٹال مٹول چواب دے کر کام سے آنکھ چورایا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں اس وشاہ کو لے کر جب نکپورہ سرپنچ نے ادھیکاری اور جنپتے دھیوں سے بات کی تو بھی اب تک کام ویسا ہی پڑھا ہوا ہے جس کی شکایت نکپورہ سرپنچ نے جندرشن پہنچ کر کلیکٹر سے کی ہے نکپورہ میں پیجل وکڑ سمجھے بنا ہوا ہے جس سندر میں میں نے مانک لیکٹر مہودے کو گیاپن دینے آیا تھا کہ نکپورہ میں ندی سے لے کر پمپ ہاؤس تک کے پانی جو جاتا ہے پائپ لائن کے مادیہم سے تو نکپورہ چکلی پہنچ مارگا میں جو روڑ سے پرہاویت نالی ہیں روڑ بنا رہے ہیں تو پیجل کے لئے پائپ لائنٹ ٹوٹ گیا ہے اس سندر میں میں نے ایڈی ویڈی بھاگ کے ادھیکاریوں سے بات کیا سر ہمارے نکپورہ پیجل سمجھے سنگڑ میں ہے تو ان لوگ بولا ہے کہ پیچی بھاگ کو پیسہ جمع کر دیا کر کے پھر میں نے پیجل چی بھاگ کے بورکر صاحب سے پھون سے سمپر کیا سر نکپورہ پیجل سمجھے بہت وکڑ ہے آپ نے پائپ لائنٹ کروائی کر کے اس نے بولا کہ میں یہ ٹھیکہ دے دیا ہوں ٹھیکہ دار کو بھیجتا ہوں کرواتا ہوں کر کے اسے گول موٹل ان لوگ بولتے رہتے ہیں میں ایک سپتہ ہو گیا ان سے لگاتا سمپر کر رہا ہوں کوئی سودھ نہیں لے رہی سندھرمے پیجل سمجھے بہت وکڑ ہے نکپورہ میں کبھی جنڈاندولن کی اگرہ لے سکتے گرام آسی اس معاملے کو لے کر مانے میں نے ماننی منتری جی کو پھون سے اوگات کر آئی کہ چاچا جی نکپورہ میں پیجل سمجھے سمجھے استتی ہیں تو ان میں پوچھا کیا سمجھے تو بتایا کہ روڑ چوڑی کرن میں نالی کرن گرینڈی سین نیوز کے لئے دروس سنسیم فاروق کیک ریپورٹ